موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز الیکشن کمیشن کی سینٹ کی قراردات پر انتخابات ملتبی کرنے سے موزرت عمران خان کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر الیکشن کمیشن کو نوٹس الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات موسم سرما میں ہوتے رہے ہیں آٹھ فروری کے انتخابات میں عوام کی عدالت اپنا فیصلہ دے گی بیلیسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ جب لیول پلینگ فیل امیدواروں کو نہیں ملا تو پارٹی کو کیا دیں گے لطیف خوصہ کا کہنا ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں عدالتی فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے بشرا بی بی نے دوران عددت نکاح کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی اور ان کے قانونی شہر کے خلاف درخواست بدنیتی پر مبنی ہے عددت میں نکاح کا کیس نہیں بنتا خابر مانکہ کی شکایت خارج کی جائے بلہ تو رہا نہیں اب صرف دو جماعتیں ہی الیکشن لڑ رہی ہیں ملاول بھٹو کا کہنا ہے کہ چاروں صوبوں کے عوام اسلام آباد میں بیٹھے حکمران کے کردار سے خوش نہیں تین بار ناکام شخص کو چوتھی بار کیس خوشی میں قبول کریں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 اس حوالے سے وکلا کی جانب سے کیس کو آج ہی سمات کے لیے مقرر کرانی کی کوشش کی جا رہی ہے درخواست میں عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ عدت کے دوران نکاح کے کیس کو خارج کرنے کا حکم دیا جائے اس درخواست کے زیرے التوار رہنے تک ٹرائل کورٹ کی کاروائی کو بھی روکا جائے درخواست میں بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ سابق شاہر کے مطابق اس نے مجھے چودہ رومبر دوہزار سترہ کو طلاق دی خاور مانکہ نے پندرہ اپریل دوہزار سترہ کو تین مرتبہ زبانی طلاق دی تھی اگست دوہزار سترہ میں اپنی والدہ کے گھر منتقل ہوئی یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو بانی پی ٹی آئی سے شادی تک والدہ کے گھر قیام کیا بشرا بی بی کی درخواست میں عالی عدالتوں کے تین فیصلوں کو بطور عدالتی نظیر بھی پیش کیا گیا درخواست میں استدہ کی گئی ہے کہ عالی عدالتوں نے فیصلوں میں عدت میں نکاح کو بھی قائدہ کہا ختم نہیں کیا عدت میں نکاح کا کیس نہیں بنتا خاور مانکہ کی شکایت خارج کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ چاروں صوبوں کے عوام اسلام آباد میں بیٹھے حکمران کے کردار سے خوش نہیں مزید احوال اس سپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے پاکستان کے عوام اسلام آباد میں بیٹھے حکمران کے کردار سے خوش نہیں پاکستان کے عوام اسلام آباد میں بیٹھے حکمران کے کردار سے خوش نہیں پاکستان کے عوام کسی کے غلام نہیں عوام کسی کے آگے نہیں جھگتے کسی سے ڈرتے نہیں ہم اپنا حق چھینیں گے اور عوامی حکومت بنائیں گے انہوں نے کہا کہ پہلی بار اس شخص کو مسلط کیا گیا تو اس نے بلوچستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ مارا جب دوسری بار اس شخص کو مسلط کیا تو پھر بلوچستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ مارا جب تیسری بار اس شخص کو مسلط کیا گیا تو پوچھیں کیا اس نے وفا کی تین بار ناکام شخص کو چوتھی بار کس خوشی میں قبول کرے بلاوت بٹو نے کہا کہ ایک شخص کو آپ نے تین بار وزیر آزم بنایا آج اس شخص کو چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر اب یہ آپ کا وزیر آزم بن گیا تو پانچ سال بلوچستان میں ترقی نہیں ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ اب تو صرف دو جماعتیں ہی الیکشن لڑ رہی ہیں ایک پیپرز پارٹی اور دوسری نون لیگ ہے بلہ رہا نہیں شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا مزید خبری بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی